بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے دو افراد شوہر اور بیوی ایک ساتھ مل کر ایک خاندان کو وجود میں لانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس میں بہت سے مراحل آتے ہیں اس میں ایک پڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت مطابقت پیدا ہو وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کریں ایک دوسرے کی پسند نہ پسند کو جانیں ایک دوسرے کے خاندان والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں ان کے مزاج ان کے انداز ان کے طریقوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ایسے ایڈجسٹ کریں کہ ان کی زندگی خوشگوار گزرے ان کا یہ خاندان خاندانی لحاظ سے کامیاب ہو پھلے پھولے اس میں انہیں اتمنان اور خوشی نصیب ہو یہ سب معاملات اسی صورت میں ممکن ہیں کہ جب دونوں لڑکا اور لڑکی دولہ اور دولہن نکاح کے موقع پر اس بارے میں ذہنی طور پر تیار ہوں انہیں بہت سی اہم باتیں پہلے سے سمجھا دی جائیں تاکہ وہ بغیر کسی تیاری کے اس ایک انتہائی اہم امتحان میں نہ داخل ہو جائیں اس وجہ سے اگرچہ کہ یہ کوئی دینی طور پر لازم تو قرار نہیں دیا گیا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے اس دور میں جو نکاح کے بعد بہت سے واقعات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ نکاح جیسا اہم فیصلہ ہو اور اس کا اعلان کیا جائے دونوں کو لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی ایک ایسے ٹریننگ کے پروگرام سے جو بہت طویل نہ بھی ہو ایک دن دو دن یا جتنی بھی مسئلہ پیش نظر ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے ان کو ضرور گزارا جائے تاکہ انہیں یہ بتایا جائے کہ وہ کتنے اہم مرلے سے گزرنے والے ہیں اور اس میں ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے انہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا انہیں اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہوں گی اور ایک اچھی خوشگوار خاندانی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کن کن اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا یہ تیاری محسوس ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ دونوں جانب سے ہو ان تمام فنکشنز کے مقابلے میں کہ جن کا ہمارے ہاں بڑا احتمام کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بڑی تیاری کی جاتی ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے جو سب سے بڑی سب سے اہم تیاری ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ دونوں افراد کو اس مرلے میں داخل ہونے سے پہلے سمجھایا جائے ٹرین کیا جائے ذہنی طور پر تیار کیا جائے ٹرین who نہیں ты جائے ٹرین ٹرین جائے ٹرین ٹرین موسیقی